اس عید کی اور آج اس چاندرات کی مناسبت سے پہلے تو تمام جتنے بھی سامعین اس ویڈیو کو سن رہے ہیں آپ تمام سے بلخصوص آج چاندرات کی اس خصوصی رات کی جو دعاؤں میں آپ کو ہم کو جن لوگوں کو شامل کرنا ہے اس تعلق سے چند باتیں آنس کرنے کے لئے آپ کے سامنے آیا ہوں جانتا ہوں لوگ عید کی تیاریوں میں مشروف ہوں گے اور عید کی تیاریوں کے ساتھ ہی آپ کو ہم کو جاننا ہے کہ آج کی رات کی کیا اہمیت ہے اور اس رات میں عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ میں دعاؤں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشروف رکھیں اور ایک چیز جو اہم ہے جو آپ کے ذریعے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس میڈیا کے ذریعے کہ آج رات آپ ہم ان ہمارے بھائیوں کو نہ بھولیں جو آج فلسطین میں جو اس انداز کے ساتھ میں اور مصیبتوں کے ساتھ میں آج اپنی عید گزار رہے ہیں اور ان کے درد کو سمجھیں ان کی مصیبتوں کو سمجھیں اور ان یتیم یسیر بچوں کو یاد کریں کیونکہ ہم ان سے کافی دور ہیں لیکن دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لئے خیر کا معاملے کی دعا کرنے کے لئے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ ان کے لئے رات میں آج کی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرم اور فضل کے لئے اور ان کی حفاظت کے لئے اور ان کے لئے ذرائع پہنچ رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ اور بھی ذرائع پہنچنے کے لئے کچھ دعائیں کریں کیونکہ یہ آپ کا ہمارا اولین فریضہ ہے کہ دین اور اسلام اپنے بھائیوں پر آنے والی پریشانیوں کے لئے آپ کو ہم کو اس طرح محسوس کرنا ہے جیسا کہ یہ درد ایک جسم کے ایک حصے میں نہیں پورے جسم میں جیسا درد محسوس ہو حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ مومن اس طریقے کا ہے جیسا کہ اس مثال ایک جسم کی دی گئی جس کے ایک حصے یعنی ایک کرنگلی میں بھی اگر زخم آ جائے تو آپ کو پورے جسم میں اس کا درد محسوس ہوتا ہے اسی انداز سے آپ کو ہم کو اپنی زندگی میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اور بہنوں کو یاد کرنا ہے اور یاد کر ان کے لئے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی بارشیں فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلام جو انہوں نے فلسطینی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں الحمدللہ جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے لیکن جو اپنی شہادتوں کے لئے اتنا بے فکر ہو کر وہاں جی رہے ہیں ان کی اس زندگی کو ہمارا سلام اور ہماری طرف سے یہ دعائیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ ابھی تو کوئی انتظامات نہیں ہے لیکن رمضان میں جیسا کہ یہاں حیدرباد میں ہمارے پاس میں بھی کوئی ذرائع آگے بڑھتر نہیں آئے ہیں کہ ان کی مدد فرمات یہاں سے کچھ مدد کر سکے لیکن ابھی تو ایک دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کریں گے اور دوسرا یہاں جو ہمارے غریب اور غربہ حضرات ہے جس کو زکاة کے ذریعے فطرے کے ذریعے آپ ہم اپنی عیدوں میں شامل کرتے ہیں جیسا کہ فطرہ بتایا گیا ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے دینا افضل ہے تو فطرے کے ذریعے وہ غریب مسلمان بھائی جو آپ کے ہماری عید میں شامل نہیں ہو سکتے اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی عیدوں میں وہ پیسے نہیں ہونے کے قارن اور پیسے ان کے پاس جمع نہیں ہونے کی وجہ سے عید میں آپ کی ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ان غریب مسلمانوں کے لئے یہ فطرہ رکھا گیا اور صدق فطر عید سے پہلے دینا افضل ہے تو اسی انداز سے آپ بھی آپ کے آس پڑوس اور رشتہ داروں میں دیکھئے اور وقت سے پہلے اپنی زکاة اور فطرہ آدھا کیجئے اور آخری بات نوجوانوں کے لئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ہم بڑی اچھی طریقے سے رمضان کو گزارے ہیں عبادتوں کے ذریعے ریاستوں کے ذریعے راتوں میں شبہ داری میں خران مجید کو تلاوتوں میں سنا تراوی میں سنا اور ماشاءاللہ الحمدللہ مسجدوں کو آباد کیا اسی انداز سے اب آگے بھی ابھی یہ مہینہ رمضان بزر گیا بول کر مسجدوں کی طرف آپ لوگ نہیں پہنچتے لیکن میری خواہش ہے درخواست ہے میری دلی خواہش ہے کہ جس انداز میں آپ نے رمضان میں مسجدوں کو آباد رکھا اسی طرح اب رمضان کے بعد میں بھی مسجدوں کو آباد رکھی ہے کیونکہ آج آپ کے اٹھنے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لئے بھی اور آپ کے بھائیوں کے لئے بہت ضروری ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین